اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوب آل اف یور فائن آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور صبح کا ٹائم ہے اور یہ لکی جو ہے نا یہ موسلی صبح کے ٹائم بہت ہی موڈی ایک ووس میں ہوتا ہے اور جیسے دروازہ کھولتے ہیں تو یہ آکے پاہوں میں لکھ کرتا ہے اور اس کو بہت ہوتا ہے کہ مجھے پیار کریں اور کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کا تھوڑا سی لادیاں نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھیں کتنا ہی کیوٹ ہے اور ایک بھی زبان جانور ہے مگر اس کو پتا ہے کہ کون اس کے ساتھ کس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں ہے اس کو جو کھانا کھلاتا ہے یا جو بھی انسان اس کے لئے تھوڑا سا بھی کچھ کرتا ہے تو یہ بیچارے جو ہے نا بلکل ہی ان کے ساتھ بہت ہی لائل سے ہوتا ہے یہ کیٹس تو خاص طور پر بہت ہی سویٹ ہوتی ہیں اوڑو کہ میں اتنا اس کو رکھنے کے گھر میں فیور میں نہیں ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی رسپونسبلیٹی تھی اس کو میں نے کوشش بھی کی ایک دوبار کہیں دینے کی لیکن بات نہیں بنی کیونکہ چھوٹے بچوں والی گھر میں بہت زیادہ یہ ریکمینڈڈٹ تو نہیں ہوتا لیکن اب یہ تھوڑا سٹیبل اس حساب سے ہو گیا کہ بہت زیادہ گھروں کے ہمارے روم میں نہیں گستا سوتا نہیں ہے باہر رہتا ہے ٹیرس پہ درودہ تو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سوپہ کے ٹائم میں بس اس وقت یہ بہت زیادہ زیادہ ٹچی ہو رہا ہوتا ہے دروائیز یہ پھر نہ دن میں درودہ رہتا ہے کھانے پینے آ جاتا ہے گھر میں ہی ہوتا ہے مگر ادھر پورچ میں چلے گا گاڑی کے نیچے بیٹھا رہے گا یا جو بھی اس طرح تو بہت ہی کیوٹ ہے اور یہ سوپہ میں جب اب بچوں ہیں ابھی آئی لائزہ جو ہیں وہ سو رہی ہیں اور بلکہ بچے سب سو رہے ہیں بابا آفیس جا چکے ہیں اور اس کو اس ٹائم کھانا ویرہ ڈالنا ہوتا ہے تو میں اس کو اٹھ کے تھوڑا سا یہ اس وقت پہ آشیار کرتا ہے اولادیاں مستیاں کرتا ہے پھر کھانا ڈالوں گی پھر میں نے اپنی پینٹنگ کمپلیٹ کرنی ہے تو یہ میں اب اپنی پینٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں جو میں نے لاسٹ میں آپ کو بلوگ میں دکھائی تھی کمپلیٹ رہ گی تھی کچھ ڈارکس اور فرار کو ریٹیلنگ کرنی ہے اور میں نے ابھی پردہ سائٹ پہ کیا کرتن تو اچھی خاصی ڈی لائٹ آ رہی ہے تو بچے سو رہے ہیں اٹھنے والی ہیں لیکن میرا خیال اگر یہ مجھے پونہ گھنٹہ گھنٹہ بھی مل گیا تو میں یہ کمپلیٹ کرلوں گی جلدی سے آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں اس کے فلارز اور سب کی تھوڑ تھوڑی شکل ابھی نکال لیا ہے مجھے ایک جو پیٹلز ہیں فلار کی ابھی بڑی رفت رہی ہیں اس میں ہمیں ڈاکس لگاؤں گی اور ڈاکس کے اوپر جیسے جیسے ٹون لائٹ کرتی جاؤں گی اس کی ایک شکل نکلتی جائے گی لائک ابھی میں نے اورنج ڈاکس کے لئے یوز کی ہے اور پھر اس کے بعد میں اسی اورنج میں یلو ایٹ کیا تو آپ دیکھیں جیسے ہی وہ پیٹلز پر میں نے یلو ایٹ کی ایک دم پھول اس کا فیلنگ آنا لگ گئی اور پھر اس کے اوپر ایک اور لائٹ ایٹ ٹون آگئی ہے اس میں میں مزید یلو میں وائٹ ایٹ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے ڈاکس اور اس کے اوپر جب یلو ہم نے پیٹلز کو انہینس کیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں میں مزید لائٹس ڈالتی جاری ہوں وائٹ ایٹ کرتی جاری ہوں اور یہ پیور وائٹ جو ہے بہت ہلکے سے یلو کے ساتھ میں نے کیا اس کے بعد میں ایک وائٹ کا بھی ٹچ دوں گی اس پر اینیویز یہ دیکھیں پیٹلز آپ کو ایک ایک پیٹل جو ہے وہ ڈیٹیل میں نظر آ رہی ہوگی اور اس طرح میرا یہ جو بانچ ہے یہ بڑا اچھا سا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد جو گرین ری ہے اس کو پہلے میں جائیں تھوڑا سا لائٹر ٹون میں کر کے کچھ وائٹ کے ساتھ ہلکا سا میں نے لیفز کو نینس کرنا اس کے بعد میں اس میں میڈل ٹون بعد میں ایٹ کروں گی بیسکلی فلارز اور اس طرح کی کمپوزیشن سے ہوتی ہیں اس کی شیپ سرٹن نہیں ہوتی ہے آپ نے اس میں ڈیٹیل نکالنے کے لئے آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں کرنی پڑتی ہیں آپ ایک سپیسیفک شیپ بنا لیا اور وہ بن جائے اس میں تھوڑا سی اس لئے محنت اور کرنا پڑتا ہے لیکن یہ دیکھیں ابھی جب میں نے اس کو اوپر ہنگ کیا اس کے فریم کو تو یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور چھوٹی سی ایک سائٹ پہ کمپوزیشن ہے اور یہ میرے بچے اب اتنا شروع ہیں اور یہ اتنے فریش اٹھتے ہیں اگر بہت آرام سے دیر تک سو کے اٹھیں اور پینٹنگ دیکھی اٹھتے ہی اور بس شروع ہو گئے اپنے موڈز میں اب میں بچوں کو ناشتہ کرا چکی ہوں اور یہ دیکھیں آئی زائی ہے اور یہ کیا آپ کے ہاتھ میں دکھا ہنکر 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 آپ کو آج لگ رہی ہو ٹھرے کالی کالی پیری چی خاندہ چل آج دن 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 آج دن میں ہی کارا کرنا ہے بھلے چن بے یادوان بے شوریا یادوان بے چاہے لے لیں اپنے ہنگر سے جا کے وہاں پھر کمرے میں رکھو شو می سپرائن جا آج دن آج دن آنکھیں 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 اور ڈو سبسکرائب میں چینل اگر آپ نئے ہیں تو اور آپ کے ٹائم کا شکریہ ہوپ آپ کو یہ پسند آئے ہوگی میری ایفورٹ نیکس ٹیم پھر ملیں گے اللہ حافظ